بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوبر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں آج آپ کے لئے یہ لے کر آئی ہوں جو ریسپی وہ ہے یہ آلو گوبی کا سالن بلکل ریسٹرانٹ سٹائل میں اور میری بنائی بھی ریسپی سے بنائیں گے تو بہت زیادہ شوک سے کھایا جائے گا تو جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ یہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے اور ویڈیو پوری دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کریں تو یہ میں نے دو عدد میڈیم سائز کی پیاس لیے اسے میں نے چاپ کٹ کر لیا ہے یہ اس میں ڈالیں گے ہم اور یہ میں نے چار درمیانے سائز کے آلو کٹ کر لیا ہے آدھا کلو گوبی میں نے لیے اسے بھی میں نے کٹ کر لیا ہر ادھنیا جائے گا اس کے اندر دو عدد میڈی مارڈر لیے ہیں چار سے پانچہ در ہری میرچے اس کے اندر شامل کریں گے ہلدی ایک چاہے کا چمچ کٹیو ہی لال میرہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ اور ایک کھانے کا چمچ ہمارا زیرہ جائے گا آدھا چاہے کا چمچ اس کے اندر گرم مسالہ جائے گا لسن کوٹا ہوا جائے گا اس کے اندر دو کھانے کا چمچ سیپ لسن جائے گا اس کے اندر اور نمک حضرت ضرورت اس کے اندر شامل کریں گے تو چلتے ہیں ریسے پی کی طرف تو سب سے پہلے ہم لیں گے کڑھائی کڑھائی میں ڈالیں گے تیل آدھا کپ کے قریب ہم اس کے اندر تیل ڈالیں گے اور تیل جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر جو زیرہ ہے ہمارا وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو ہلکا سا کلر آنے تک فرائی کریں گے پھر اس کے بعد ہم یہ ہمارا کٹا ہوا لسن جو ہے وہ اس کے اندر شامل کریں گے پیسا ہوا نہیں ہے کٹا ہوا لسن ہے وہ شامل کرنے کے بعد اس میں جب کلر آجائے ہلکل کا خوشبوٹنے لگے تو ہم اس میں پیاس شامل کریں گے اور پیاس کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا کچھا بندور ہو جائے اور یہ ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اب اس کے اندر ہم ٹیمارٹر ڈالیں گے ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ہلدی بھی رال دوں گے اس کے اندر بہت زبادہ سی اے ریسے پی نمک حضورت اس کے اندر شامل کریں گے بہت زبادہ سی اے ریسے پی آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں مجھے کمنٹ سے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ یہ جو ہمارے ٹیمارٹر ہیں وہ اچھی طریقے سے گل جائیں اس کے اندر تاکہ اچھی طریقے سے اس کے اندر میش ہو جائے وہ زب ادر سے اس کا مسالہ تیار ہو جائے تو اب ہم نے اس کو کور کر کے ہم نے پکانا ہے کم سے کم پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی طریقے سے گل جائیں تو کور کر کے ہم پانچ منٹ کا ویٹ کریں گے تو پانچ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں ٹیمارٹر ہمارے بلکل گل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گل گئے ابھی سے چمچے کی مدد سے ہم اچھی طریقے سے اس کے نمیش کریں گے مسالے کو بھونیں گے مسالے کو اچھی طریقے سے بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہم نے آلووں کو آلو ہم نے دھو کے اچھی طریقے سے اس کے اندر شامل کریں گے آلو تھوڑا زیادہ ٹائم لیتے ہیں گوبی کی نزبت تو اس لیے پہلے ہم آلو کو ڈال کے سات سے پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑا سے گل جائیں تو یہ سات منٹ ہمارے ہو چکے ہیں آلو تقریباً اس کے 50% ہمارے گل چکے ہیں اب اس کے اندر ہماری گوبی ہم نے کٹ کر لیتی اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو میکس کریں گے تاکہ یہ مسالہ اچھی طریقے سے اس کے اوپر لگ جائے اور اب اس کے اندر اس کو اچھی طریقے سے میکس کرنے کے بعد ہماری ہری مرچے جو ہوتی ہیں وہ میں نے لیتی اس کو میں سابت ہی واش کر کے ڈالوں گے کٹ کر کے نہیں ڈالوں گی میں نے یہ چار ادت اس کے اندر ہری مرچے ڈال دی ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے چمچ چلا کے اس کو بلکل دم پہ پکانا ہے اور یہ گرم مسالہ جو ہے نا یہ میں نے اس کے پر پر سے بھرک دیا اور بلکل ہلکی آج پہ اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے دس سے بارہ منٹ لگیں گے ہمیں اس کو بلکل لوف لیم پہ ہم نے اس کو بھکایا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں گو بھی ہماری گل گئی ہے بلکل زبادہ سے یہ ریسیپی ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں گو بھی بلکل ٹوٹ رہی ہے اور بہت اچھی سے گل چکی ہے اور یہ اپنے پانی میں ہی گلی ہے میں نے اس کے اندر کوئی پانی نہیں شامل کیا تھا اس کے اندر ہرہ دھنیا میں نے کٹ کر کے ڈال دیا اچھی طریقے سے اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کا بہت زبادہ سے کلر لگتا ہے جب اس کے اندر ہرہ دھنیا شامل ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی طرح زبادہ سے کلر لگ رہا ہے جب ہرہ دھنیا ہرہ سا نظر آ رہا ہے اس کے اندر سے اچھی سے پلیٹر میں اسے سرف کریں گے کیونکہ اچھی طریقے سے سرف کر رہا ہے وہ کھانا ہوتا ہے تو بہت شوق سے کھانے کا دل بھی چاہتا ہے تو میری بنائیوی ریسپیں آپ گھر میں ضرور ٹرائے کریں اپنے درستہ خانوں کو سجاتے رہیں میری بنائیوی ریسپیں سے میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں اور مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ